تو سپنا چودری کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد لگاتار جنناک جنتہ پارٹی نیتا دگوجے سنگھ چوٹالہ سپنا چودری پر نشانہ سادھ رہے ہیں اس پر ہریانہ کے سواس منتری انیلوج نے کہا ہے کہ دگوجے سنگھ چوٹالہ کو کان پکڑ کر سپنا چودری سے معافی مانگنی چاہیے دگوجے چوٹالہ نے محلاؤں کا اپمان کیا ہے اب رہانیتی کا بیڑا گھر کس پریوار نے کیا ہے یہ ساری دنیا جانگتی ہے اس لیے اس کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہے دگوجے چوٹالہ کو میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ سپنا چودری سے کان پکڑ کر معافی مانگنی چاہیے اس کو محلاؤں کا اپمان کرنے کا کوئی ادھکار نہیں